نمشکار دوستو سواگت آپ کا فیر سے ہمارے یوٹیوب چینل ویل ڈی بی آل اپ تو ڈیٹ پر دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم ہم اپنے چینل پر نئی نئی اپ ڈیٹ اپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں اور آپ لوگوں کا پیار اور وشواس دے کے ہم اور بھی پاور فول ہو جاتے ہیں ہمیں اور بھی انرجی مل جاتی ہیں کہ آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بنائیں اور آپ کا اسی طرح پیار ہم لیتے رہیں دوستو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے آج کی جو جانکاری ہے یہ ہم ایک مارکٹنگ کمپنی ہے انک مارکٹنگ کمپنی اس کے بارے میں ہے کیونکہ ہمیں کمنٹ کے لوگوں نے کافی سے بولا انک مارکٹنگ کے بارے میں کچھ بتائیے اس کا پلان کیا اس کی دیٹیل کیا ہے تو دوستو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں سے بتائیں گے انک مارکٹنگ کیا ہے اس کا کیسے ہرننگ ہوتی کیسے اس میں جوائننگ ہوتی اور اس کے پلان اور ریویو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کی کمپنی کہاں تک سکسس ہو سکتی ہے کہاں تک نہیں تو جانکاری پر بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ ہماری چینل کو اور جو لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے پاس میں لیگے گھنٹے کے بٹن کو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوچیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو بڑھتے ہیں جانکاری کی اور تو تو آپ لوگ ہمارا ٹائٹل اور تھامنیل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ آنک مارکٹنگ جس کو یونک مارکٹنگ کہہ سکتے ہیں آنک مارکٹنگ کا فل پلان ڈیٹیل اور ریویو اور یہ پلان سو دن کا پلان ہے اور جوائننگ صرف سات سو ست سوی ستر روپے سے جوائننگ ہے اور اورننگ دو لاکھ چیز سات سو روپے ہے ایسا ان کے پلان میں بتایا گیا ہے چھے ٹائپ کی یہ انکم آپ لوگوں کو دیتے ہیں ایک بہت بڑا دھماکہ بہت بڑا سچ جاننے کے لیے آپ بنے رہے ہیں ہمارے چینل پر بیڈی بی آل اپ ڈیٹ کے ساتھ چکتے تو چینل کی ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے کیونکہ آگلا آپ نے ویڈیو سکیپ کی تو آپ لوگ جانکاری سے جو ہے ونچت رہ جائیں گے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں آنک مارکٹنگ کیا ہے اس کا کیسے سیجھ رہے کیسے ہے تو اس کی ویب سائٹ پر چلتے ہیں دوستو ان کی ویب سائٹ پر جانے کے لیے ہم نے ڈبلیو ڈبلیو نہیں ہی ایچ ڈبلیو ٹی پی یہ ان کی محل ویب سائٹ ہے ویب سائٹ پر آپ جیسے ہی ویڈیٹ کرتے ہیں تو اس سے انٹر فیس آپ لوگوں کے سامنے کھول کے سامنے آتا ہے پہلے فرسٹ میں جیسے آپ اس کو کھولیں گے اس کی سائٹ کو کھولتے ہیں تو یہ ہی جائے آنک مارکٹنگ ٹوڈے آفور ہے دس پین پر آپ کو ایک پین فری ہے بیس پین پر تین پین فری ہے اور ہر دن پی آؤٹ ہے ہر دن کا پیمنٹ پروف مل جائے گا ساتھ میں اگر کوئی فرنچیز لینا چاہے تو مینموم دس پین پر ہی اس کو فرنچیز مل پائے گی بعد میں فرنچی لسٹ میں نام ڈل جائے گا ایسا ان کا یہ آفر ہے آج کا کلوز کرتے ہیں تو چلتے ہیں کیسے کیسے ویلکم ٹوڈے آنکے فریز میں بتایا گیا ہے کس کس پرکار سے کمپنی ان کی کام کرتے ہیں بیسٹ ایکسپیرینس پیپل ہمارے بہت اچھے ایکسپیرینس والے جو لوگ ہیں کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کا ایک شوشل پلیٹ فارم ہے بولا اور یہ لوگ اچھا جو ہے بیجنس دینے والے ہیں سب کو ایسا ہی سب کو ان کا ویلیو ہے کہ سب کو ہم ساتھ لیکے چلتے ہیں ایسا ان کے بارے میں بتایا گیا چلیے ہم اس کے بارے میں اور تیل جیسے بیجنس گروت کے بارے میں بتایا گیا پروفیشن کے بارے میں بتایا گیا اور یہ بتایا گیا کورپوریشن کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور آئی اپسی کورپوریشن کا اکاؤنٹ نمبر ہے یونک مارکٹنگ کے نام سے یعنی مارکٹنگ کے نام سے یعنی کا بینک اکاؤنٹ نام ہے اکاؤنٹ ہوڑ رہا ہے تو دوستو یہ ان کا پی ٹیم اور ویٹس اپ کا نمبر ہے جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں فردر انکواری کے لیے یا کسی پرکار کی آپ اگر جوائننگ کرتے ہیں تو پیج آپ کرتے ہیں فیس کا تو کس پرکار سے کون سے اکاؤنٹ نمبر پر کرنا یہ ان کا نمبر ہے ویٹس اپ کا بھی اور تیل کا بھی اس کے بعد یہ ان کا ریجسٹیشن ہے بھی ہور سرویس کیا کہ یہ سرویس دیتے ہیں ریجسٹیشن کرواتے ہیں نئی نئی آئی ڈی کا اور فورڈنس پلان اور پرائیویسی یہ بولتے ہیں کہ ہم ہنڈر پرسنٹ آپ کی جو اکاؤنٹ اس کو ہنڈر پرسنٹ پرائیویس رکھتے ہیں گیٹ بینیفیٹ بینیفیٹ بھی آپ کو دیتے ہیں پلان کا اور جو بھی دیتے ہیں بیسٹ آف اور ٹونٹی فور آرس یہ بولتے ہیں آپ ہاں پہ ہی ہیلک کے لیے تیار ہیں ویڈرول بھی بولتے ہیں ویڈرول بھی انہوں نے تا ویڈرول سے ہی آپ کو ارننگ ہوتی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ آگے یہ لنک ہے کہ ہوم ہوم کا بتایا اس میں آبار آس کے بارے میں ہم کلک کرتے ہیں کو سیم آب کای سامنے آجاے گا یہ ہی سیم ہا رکھتا ہے کہ تودے دس پین جرنیٹ کریں تو ایک بینیفری ملے گی بار بار وہی کو آب آؤٹ کے بارے میں وہ آگے دوبارہ سے پھر وہی ہے آگے چلتے ہیں جیسے آب آؤٹ کونٹیکٹ اس پہ کونٹیکٹ اس پہ ان کا وہی آجا گا کہ کہاں سے کیا ہے کونٹیکٹ اس پہ انہوں نے بتایا کہ ایک کمپنی جو ہے یہ ان کا ایڈرس ہے چاندنی چونک جائپور راجستان تو یہ کمپنی جائپور سے چلی ہے جو مارکیٹنگ کمپنی یعنی مارکیٹنگ کمپنی جائپور سے شروع ہوئی ہے اور ابھی ان کا نیا ہی سٹارٹنگ ہے بھی اب مارچ میں انہوں نے شروع کیا کمپنی اچھا بتاتے ہیں بزنیس چل رہا ہے سب کو اچھا پی آؤٹ بھی مل رہا ہے ان کا ایمیل ایڈرس ہے آپ اسے سمپر کر سکتے ہیں اور فون نمبر ان کا بھی دیا ہے چھوڑانے میں بہت سوٹھ 352 289462 3502 ڈولیٹ تو یہ کانٹیکٹ ہے نمبر ان کا یہ ان کی میل آئیڈیا ہے کہ آپ کو کوئی پرویم ہوتی ہے آپ ان کے اوپر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیا اگلے چلتے ہیں ہم ان کی سرویسیز ان اویسٹمنٹ سرویسز کے بارے میں انہوں نے پہلے آپ کو بتائی دیا یہ بار بار میسیجن کا تھا یہ ان کی سرویسیزیں ان کے بارے میں انہوں نے پہلے بتا دیا چلی بیزنس پلان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ بیزنس پلان میں کیا کیا ہے یہ ایم ان کا بیزنس پلان مین ہے تو کلوج کرتے ہیں دیکھیں بیزنس پلان میں نے کیا کیا ہے فرسٹ پہلے سبسائے گا جوائننگ اماؤنٹ ستر روپے یعنی کہ ستر روپے میں صرف جوائننگ اماؤنٹ ہے جو کی ایک بہت ہی چھوٹی انکم ہے کوئی بڑی انکم نہیں ہے ستر روپے سے جوائننگ ہے بہت چھوٹا پلان لے کے یہ کمپنی چل رہی ہے جو کی ہر ایک پہنچ میں ہے ہر ایک آدمی اس تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اور پیسہ کما سکتا تو آگے ان میں ٹائپ آف انکم چھے پرکار کی یہ انکم کمپنی دیتی ہے سیلف انکم ہے کہ آپ کی خود کی انکم ہے ڈریکٹ انکم ہے جیدی آپ اپنے نیچے کسی بندے کو جوائننگ کراتے ہیں تو آپ کو اس پر اس سے بھی انکم ملتی ہے لیول انکم ہے کہ جیسے ہے جیسے آپ کی نیٹ ورک بڑھتا رہتا ہے جیسے ساکا لیول بنتا ہے کہ ایک دن کا ایک روپیہ ہے سو دن کے لیے. یہ آپ کی سیلف کے انکڈر یعنی آپ ستر روپیہ لگا کے یہ سو دن کا پلان ہے جیسے آپ کو بتا دیا گی ستر روپیہ لگا کے آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کسی کو بھی جوائنیں کلاتے ہیں تو آپ کو سو دن میں ایک ایک روپیہ کر کے ٹیلی ملے گا سو روپیہ آپ کو ملے گا. تو쳐ٹ انکمر میں نے نے انہوں نے بتا دیا گی، انہوں نے انہوں نے بتا دیا گی اس کے ستر میں سے آپ کو تیسے بھی آپ کو مل جائیں گے اور آگے رولٹی انکم ہے کہ اگر آپ کسی کو ڈریکٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو رولٹی ملے گا جیسے آپ پچیس ڈریکٹ کرتے ہیں تو ان کی جو اماؤنٹ ہوگی پچیس بندے جو ستر ستر کر کے جوائننگ کرائیں گے ان کا آپ کو پانچ پرسنٹ جو ہے ان کا اماؤنٹ وہ آپ کو ملے گا اگر آگے فرینچائز انکم فرینچائز انکم میں کیا ہے ایک پن فری ہے اور آگا دس پن لیتے ہیں تو اگر آپ دس پن جرنیٹ کراتے ہیں تو آپ کو ایک پن فری ملتی ہیں آٹھ پن جرنیٹ کراتے ہیں تو آپ کو پچاس پن جرنیٹ کرتے ہیں اگر آپ سو پن جرنیٹ کرواتے ہیں یعنی کہ سات ہزار روپے کا آپ کمپنی کو بیجنس دیتے ہیں تو آپ کو پچیس پن جو ہے وہ فری میں ملیں گی یہ فرینچائز جو ہے یہ اس کا انکم ہے لیول انکم میں آگے بتایا ہے کہ اگر آپ کا ایک جیسے آپ کا لینکم ہے آپ کا لیول ایک ہے تو بیس روپے آپ کو انکم ہے اگر آپ کی ٹیم پچاس ممبر گوئی تھی آپ کو ہزار روپے ملے گا اگر دو نمبر پر جس نے آپ کے نیچے جوائن کیا اگر بندہ وہ جو ہے سات بندے لگاتا ہے اور آپ کی ٹیم جو ہے سو جیسی ہے آپ نے جو نیچے آپ کے نیچے جس نے جوائن کیا اگر آپ کے نیچے لگتا ہے اس کو آپ کو سات روپے اس کا آپ کو ملے گا اگر وہ سو بندے جوائن کرتا تھا تو آپ کو سات سو روپے تین نمبر پر ہے جو تین لیول پر ہے اگر آگے وہ جوائن کرواتا ہے جو آپ کا ڈاؤن لگ ہے تو اس کا آپ کو پانچ روپے ملے گا اگر وہ ہزار بند کو جوائن کرتا تو پانچ ہزار روپے ملے گا چار پر چاریس پرکار سے آپ کا ساتھویں پر ہے کہ ساتھ اگر آپ کا آگے آگے جو ساتھ میں لیول کا بندہ ہے وہ اگر ایک اگر آپ کو اس کی ایک روپیہ انکم ملے گی اگر وہ آٹھ ہزار کرتا ہے تو آٹھ سو یاسی ہزار روپیہ آپ کو جگہ توٹل انکم آپ کی دو لاکھ چیہ سٹھ ہزار ساتھ سو روپیہ ہو گئی اس پرکار سے آپ کو لیول انکم ملے گی ریوارڈ ہے کہ جیدی آپ کمپنی کا آفر کمپنی آپ کو آفر دیتی ہے کہ آپ جو ہے ایک دن میں اگر چھ کرتے ہیں جو ہے اگر آپ دن میں ایک دن میں آپ چھے ڈریکٹ ہلا بعد ریوارڈ لگاتے ہیں تو آپ کو پچاس سے روپیہ ملتا ہے اور وہ بھی آپ کے پیٹیم کیش بیہ میں آئے گا اگر آئے گا بارہ آئی ڈی لگاتے ہیں بارہ پین اپجارنیٹ کوٹس ہزار ریوارڈ ہے تو آپ کو ایک شو تیسے روپیہ ملے گا وہ بھی پیٹیم کیش بیہ میں ملے گاً وہ ڈیلی ویڈرول ہے ان کا ویڈرول جو ہے ڈیلی لگتا ہے دس روپے سے لے کے آپ اوپر تک جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں دس روپے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ویڈرول کلیر کوئیش کر سکتے ہیں آپ کے بینک میں پی ٹی ایم میں فون پی میں یا گوگل پی میں کسی میں بھی آپ جو ہے اپنا ویڈرول لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹوانٹی فورس آور کے جانگے کچھ ہی منٹوں میں سکنٹ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس میں آپ کا دو منٹ تین منٹ چار منٹ گھنٹے دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے گھنٹے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں یہ بیلنس آجاتا ہے اور جیسے ہی آپ کے دس روپے ہو جاتے ہیں آپ اس کو ایڈرول کے لیے بولتے ہیں کہ ویڈرول دس بیس تیس سو پچاس دس اس پرکار سے جو ہے ملٹیبل میں چلتا رہے گا دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ اس پرکار سے آپ جیسے جیسے ہوتا ہے آپ اس کو ویڈرول کے لیے لگا سکتے ہیں یہ بولتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا پن جرنرےٹ کر لیا ہے تو اس کی ایکٹیویشن کے لیے آپ کو فور ٹانٹی فور ٹی ایٹ آورز یعنی کہ 48 گھنٹوں میں آپ کو یہ پن جو ہے اپنی یہ ہے جنریٹ کروانی پڑے کی بوسٹ کروانی پڑے کی اگر آپ نے اس کو ایکٹیو نہیں کروایا بوسٹ نہیں کروایا تو یہ آپ کی پن ایٹومیٹکلی جو یکہ ختم کر دی جائے گی desperate کر دی جائے گی اور اس کو آپ کو چلو کروانے کے لیے جو ہائیئر سینئر جو ہیں ان کے ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا فرانچائز کے لیے بھی آپ کو جو سینئر سے یکی لیاک کروی اسی کی لیے آپ کو فرانچائز کے لیے بھی آپ کو جو ہے سینئرس کے جو ہے ہن پی ساتھ کانٹیکٹ کرنا نمبر ہیں وٹسپ نومبر ہے ناشpool ڈووٹ، کانٹیکٹ نمبر ہے جن sent اوپر مد جو ٹی مڈ بیٹھ ہیں ان کے لیے جن کے لیے آپ کو کنٹیکٹ کرنا ہے اگر آپ کی آئی ڈی جو ہے ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو اور بینک کمپنی کا پی ٹی ایم اور گوگل اور پی فون نمبر یہ ہے جو ان کا کنٹیکٹ نمبر ہے اور کاؤنٹ ان کا نیچے اور آئے فیسی کوڑ بھی دیا اور ہولٹر کا نام دیا یونک انک مارکٹنگ پرائیوٹ لیمٹر تو یہ جن پرائیوٹ لیمٹر کمپنی ہے یہ آپ کو دو لاکھ سے آسٹھ ہزار اور کچھ روپے جو آپ کو یہ دیتی ہے تو یہ تھی ان کی فل پلان کی ڈیٹیل جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کس پرکار سے یہ کمپنی آپ کو جوائننگ کرواتی ہے اور کتنا کتنا آپ کو اماؤنٹ دیتی ہے یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے اس نمبر پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہی مین تھا کہ ریجسٹریشن آپ کیسے کریں گے اگر آپ کو ریجسٹریشن کرنا چاہیں تو آپ کو ریجسٹریشن کرنے کے لیے کسی کے ریفرل لنک سے آپ کو جوائن کرنا پڑے گا ریفرل آئیڈ ڈالنے پڑے گی اس کا نام ڈال پڑے گا اپنا نام ڈالنا پڑے گا اور پھر نیم موائل نمبر ایمیل ایڈر سے آپ کا اپنا پاسفرر جنریٹ کرنا پڑے گا اور پھر کنفرم پاسفرر کر کے آپ جیسے ریجسٹر کریں گے تو آپ کا یہ ریجسٹر ہو جائے گا ریجسٹر کرنے کے بعد کیا ہے آپ کو ان کا جو فی سی ستر روپے وہ آپ کو ان کے اکاؤنٹ میں پیو اکاؤن میں یا پی ٹی ایم میں یا گوگل پی میں آپ کو ٹرانسٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی آئیڈی جو ہے وہ ایک ٹی ویٹ ہو جائے گی اور آپ کو یہ بینیفٹ جو ہے ایک دن ایک روپے یا پھر جو بھی آپ کا اپنے ڈالن لے گے ملانگے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا دوستو یہ تھا پلان ان کا کی یہ کیسے کیسی جو ہے کام کرتی یعنی مارکٹنگ اب آپ کا اس کو پلان کا آپ نے پورا ریویو کر لیا اب ہم آپ کو بتا دی ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے کیسے کیسے اٹھا جیسے آپ کا اس کے بیجنس پلان ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ ستر روپے سے یہ لوگ شروع کرتے ہیں ستر روپے سیلف انکم تو دیکھو ایک سوڑ دن یعنی کہ تین مہینے سوہ تین مہینے ساڑھے تین مہینے کے قریب آپ ستر روپے لگا کے آپ کو ساڑھے تین مہینے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کی کب آپ کو ایک ایک روپے ڈیلی کا ملے اور آپ کے ستر پورے ہوں یا پھر آپ کے سو پورے ہوں یعنی کہ سو ستر روپے لگا کے اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے سو روپے ملیں گے وہ بھی سو دن میں تو کون اتنا لمبا انتظار کرے گا کی سو ستر روپے لگا کے آپ اس کو پورا کروانے کے لیے سو دن تک ویٹ کریں کہ آپ کا سو روپے پورا ہوتا اس کے بعد ہے ڈریکٹ انکم کے بارے میں نے بتایا کہ ڈریکٹ انکم جو آپ کو ملے گی وہ آپ جوائن کریں گے تب ہی ملے گی دوستو آپ قطع رہے ہیں آج کر اتنی ایمل ایم کمپنیاں آ رہی ہیں پرتی دن کوئی کوئی کمپنی آتی ہے تھوڑے دن پی آؤٹ دیتی ہے پھر بھاگ جاتی ہے تو لوگوں کا وشواش جو ہے وہ بلکل ان کمپنی کے طرف سے ٹوٹ چکا جو نیٹورک کمپنیاں ہیں ہم ان کے جانسے میں آکے جو ہے ہم اپنے متر سگے سمبندی رشتہ داروں سے جو ہے کہ ہم پلان ان کو اپنے وشواش میں لیتے ہیں ان سے پلان اپنا بتاتے ہیں ان کو جوائننگ کرواتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم لوگ اپنے پلے سے اپنے سی ان کی آئی ڈیٹ کرواتے ہیں پیسہ لگا کر کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ سمیہ تو اچھا پی آؤٹ ملتا ہے کمپنیاں اور جو پہلے لگا لیتے ہیں پیسہ ان کا پیسہ پورا بیویتا کروڑ پتی بن جاتا رکھ پتی بن جاتے ہیں اور بعد میں جو لوگ جیسے جیسے کمپنی پرانی ہوتی ہے چھ سال مینے ہو جاتے ہیں تو کمپنی کا جو بھی بندہ نیا جوائن کرتا ہے اس کے خود کے پیسے بھی پورے نہیں ہو پاتے ہیں کمپنی اس سے پہلے پی آؤٹ بتا دیتی ہے بند کر دیتی ہے اور طرح طرح کی سمسے ہیں بٹا کے جو ہے کمپنی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نقشانی سو لیول انکم کا بھی وہی ہے کہ اگر آپ ڈریکٹ جوائن کریں گے پھر ہی آپ کی لیول انکم بنیں گے اور رول ٹی بونس بھی آپ کو تو یہ ملا فرینچز آئیڈی جو ہے آپ کو ایک آفر دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جائے روز سان کرنے کے لیے کہ آپ لوگ اچھے اچھا کام کریں اگر آپ فرینچائز لیں گے تو آپ کو دس آئیڈی کے اوپر ایک آئیڈی فری ملے گی دس آئیڈی یعنی آپ سات سو روپیہ لگائیں گے تب آپ کو جو ہے ستتر روپیہ ملے گی یعنی کہ دس پرسنٹ آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہے اس پرکار سے اگر آپ اتنی آئیڈیاں لگاتے ہیں ایک دن میں تب ہی آپ کو جو ہے فائدہ ہونے والا ہے ادروائز آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا رویلٹی ہے فرینچائز کو دس آئیڈی بولنس کا بھی ایسے یا افرونیکسہ کا ویسے ویسے ریوارڈ کا بھی ہے کہ سیلف اینکم کا آپ کو بتا دیا ہے کہ سیلف انکم میں یعنی کہ سو دن کا آپ کو ایک روپیہ تو کون اتنا لمبا انتظار کرے گا اور ڈریکٹ نوٹس ہے کہ آپ کو تیس جو آپ ایک کو لگائیں گے تو آپ کو تیس روپیہ یعنی کہ ستر روپیہ آپ کسی کا لگوائیں گے تو اس کا تیس روپیہ آپ کو ملے گا تو آپ کو بتا دیں کہ کمپنی کے پاس انکم کا اور کوئی بھی سورس نہیں ہے جیسے دوسری کمپنی ہیں جو دعویٰ کرتی تھی کہ ہم ایڈ دکھا کر پیسہ دیتے ہیں اپنے نگشکوں کو یا ہمارے پاس پروڈیکٹ ہے پروڈیکٹ بیس کی بکری کر کے انکم کرواتے ہیں تو اس پر کار کا کمپنی کے پاس جو نہیں کہ نیٹ ورکنگ ہے مارکیٹنگ کے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے یہ خالی آپ کا جو پیسہ ہے اسی کوئی روٹیشن میں گھوماتے رہیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ جس دن یہ آگے آپ کی آئیڈیاں لگنا بند ہوگی تو اس دن یہ سمجھو آپ کی کمپنی بھی بند کیونکہ جب آپ کو نئی جوائننگ ہی نہیں ملے گی تو آپ کا پیسہ کہاں سے آئے گا سو دن کا انکا پلان ہے تو سو دن تک آپ کتنے بندوں کو جوائنن کریں کیونکہ پہلے سے ہی جو ہے ایمل ارنگ کمپنیاں بھاگ رہی ہیں تو لوگ پہلے سے ہی بہت چوٹ کھائے ہوئے ہیں ان کو بشواش میں لینا بڑا مشکل ہے اگر آپ بشواش میں لے کے جوائنن کروا ہوئی دیتے ہیں تو ستر روپے یار کون لگے گا وہ لگا چھوڑو ستر روپے کے پی سو دن کے لیے ستر روپے کا کیا ویٹ کرنا کی ایک روپے دیلی گیا میں تو ستر روپے کے لیے کون سو دن تک بیٹھا رہے گا اور انتظار کر رہا کہ سو دن میں میرے جو ایک ایک روپے کر کے پورا ہوگا اور میں اپنے ستر روپے پورے کروں گا تو اس پرکار سے ڈریکٹ لیول انکم ہے کہ آپ کسی کو جوائن کراؤ ستر کسی کے لگوا پھر آپ کو تیس ملیں گے تو کمپنی کے پاس جو ہے کمپنی کے پاس ارننگ کا کوئی سورس نہیں ہے کوئی انکم نہیں ہے صرف یہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ہی روٹیشن میں چلا رہی ہے کہ آپ ستر لگاؤ آگے کے آگے جوائن کرو اس کے آپ کو تیس ملیں گے اور چالیس پھر آگے جو ہے روٹیشن میں چلتے رہیں گے آپ کا جو انسٹھ روپے ہے وہ جمع رہے گا جیسے جیسے آپ مالو ایک دن میں آپ کو ایک روپے مل گیا انسٹر روپے آپ کے جمع رہے گے اس پرکار سے آپ کا بھی پیسہ جمع ہے کمپنی کے پاس اور دوسروں کا بھی پیسہ جمع ہو رہا ہے تو ایسے سے کمپنی آپ کو روٹیشن میں ہی پیسہ گمانے والی ہے روٹی ویننس کا انہوں نے بتا ہے کہ آپ کو جتنے اگر آپ ایک دن میں پچیس لگواتے ہیں تو آپ کو پانچ پرسنٹ ملتا ہے پچیس بندوں کو آپ اگر لگواتے ہیں ستر ستر کے ساتھ سے کلکولیشن کر لی اس کا پانچ پرسنٹ ہی آپ کو روٹی بولنس کے ملے گا فرنچائز ہے کہ آپ دس پن کسی کے لگواؤ تو آپ کو ستر یعنی کہ ایک پن ملے گی ستر روپے کی اگر پچاس کسی لگاؤ یعنی کہ پینتی سو روپے کی اگر آپ پن لگواتے ہیں تو آپ کو پانچ سو ساٹھ روپے ہے جو ملے گا اس پرکار سے دیکھ لیجئے کہ ایک آپ کو آفر دیا جا رہا ہے ایک آپ کو لالچ دیا جا رہا ہے بس یہ لالچ کے اوپر یہ پلان چل رہا ہے اور اس کا کوئی انڈرننگ کا کوئی سورس نہیں ہے کہ آپ کو ایڈ دکھا کے یا کچھ بھی آپ کو کروا کے پوڈر دیکھ دے کے آپ کمپنی اپنے انیویشکوں کو پیسہ یہ جو آپ کو آپ آگے 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 جوائننگ کرواتے رہو گے وہ ہی آپ کو پیسہ آپ کا پیسہ ہی روٹیشن میں چلتا رہے گا لیول انکم بھی اسی پرکار سے کہ آپ آگے کی آگے بڑھاتے رہو لوگوں کو اور آپ کو وہی پیسہ آپ کا روٹیشن ہوتا رہے گا اور جس دن کمپنی کے پاس نئی جوائننگ نہیں آئے گی نیا کوئی بندہ جوائننگ نہیں کرے گا تو اس دن کمپنی سمجھ لو اگدم سے بند ہو جائے گی تو یہ کمپنی کا آفر ہے اسی پرکار سے ان کا بھی چھ دن میں ایک دن میں آپ چھ کوئی جوائننگ کرو تو آپ کو پچاس روپے ملے گا یعنی کہ آپ دیکھو کہ سات سو سات سو بیس روپے کا آپ کمپنی کو تو وہ آپ کو پچاس روپے وہ بھی کیٹ پی ٹیم میں کیش بیک دے گی تو ان کو اٹھنی دن میں دیلی انہوں نے بتایا کہ آپ کا ویڈرال جو ہے دیلی لگے گا تو دیلی دس روپے کا انہوں نے ویڈرال بولا ہے آپ کا یہ مان لوگ کوئی آپ کچھ دن کام نہیں بھی کرتے ہیں یہ صرف ایک ایک روپے آپ کا آتا ہے اور دس دن میں آپ کے دس روپے بنتے ہیں تو دس دن بعد آپ کا دس روپے اپنا جو ہے ویڈرال کے لیے لگوائیں گے اور سو دن میں آپ کا جا کے سو روپے ہوگا اور اگر آپ نیچے کسی نے جوائننگ کیا تو بھی دس بیس تیس جب آپ کے ہوں گے تب ہی آپ ویڈرال کے لیے ریکویسٹ کر سیتے ہیں ویڈرال لگے گا تو اس پرکار سے جو بھی ان کا پلان ہے وہ پورے کا پورا روٹیشنل ورک کے اوپر کام کرتا ہے کہ آپ آگے کیا کے آئیڈی لگواتے جائیے اور انہی کا بینیفٹ آپ لوگوں کو آپس میں ملتا جائے گا اور ان کے پاس کمپنی کے پاس کوئی ارننگ کا سورس نہیں ہے اور اگر آپ میں بودھی ہیں آپ بودھی جیوی ہیں آپ اپنے ویویک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ خود ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس پرکار کی کمپنیاں جو ہیں کتنے دن تک چلیں گے اور کب تک آپ کو انکم دیں گی تو جو انہوں نے دو لاکھ ساتھ ہزار روپے 66 ہزار روپے کا جو سورس بتایا ہے کتنی انکم آپ کو ہم دیں گے وہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اس کے لئے آپ کو کتنی امیت کرنے کتنے لوگوں کو اپنے وشواش میں لینا پڑے گا جبکہ یہ سمائے ایسا سمائے چل رہا ہے کہ نیٹ ورکنگ کمپنیوں انہوں نے سب کے دلوں پر ایسا ہارٹ کیا ہوا ہے ہارٹ کر رکھا ہے سب کو کتنا بری طرح ایسے کہ لوگ جو ہیں اس پرکار کی کمپنیوں سے وشواش ہی لوگوں کا اٹھ گیا ہے جو نیٹ ورکنگ کمپنی آتی ہیں کہ آتی ہیں چار دن اچھا پیسہ دیتی ہیں پھر بھاگ جاتی ہیں لوگوں کا پیسہ بھی ڈوب جاتا ہے اور جو لوگ آپ کے وشواش والے ہیں پیار والے ہیں سرجن میتر ہیں وہ بھی آپ سے من مطاب رکھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ لوگ ان کو جوائننگ کرواتے ہیں تو وہ اپنے کو وشواش دلاتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کمپنی کہیں نہیں بھاگنے والی ہے ہمیشہ ایسے ہی رہے گی لیکن کچھ دن کے بعد جب کمپنی بھاگ جاتی ہے بند ہو جاتی ہے پیوٹ نہیں ملتا پھر وہ بندہ آپ کو پیسے مانگتا ہے تو آپ آپ اس کو بولتے ہیں کہ جیسے میرے ساتھ ہوا ویسی تیرے ساتھ ہوا کمپنی بھاگ گئی میرا بھی گیا تیرے بھی گیا میں کہاں سے آپ دوں پیسے واپس اس پرکار کے من مٹاو آپ سجنہ مطر رشتہ داروں میں بن جاتے ہیں تو کمپنی کا فل پلان تھا ہم نے ریویو کر دیا ہے اب آپ بدھی ریویق اور آپ کو بتا دیں کہ اس پلان کو جوائن کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے ہم کسی کے اوپر کوئی دواب نہیں ڈالتے کیونکہ ہم کسی کا پرموشن نہیں کرتے جو بھی اس کا پلان ہوتا اس کا ریویو آپ لوگ کے سامنے لے گئے آتے ہیں تو یہ کمپنی کا فل پلان ویو تھا جو ہم لوگ نے آپ کو بتا یا اس کو جوائن کرنا ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی کواری ہے کوئی شخص سوال ہیں تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے کہ ہم آپ کے شخص سوال کو دور کرنے کی کوشش کریں گی جوائن کرنا نہ کرنا آپ لوگ کی مرجی ہیں آپ اپنے بدی ویق سے کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں ستر روپے کی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ ستر روپے تو آدمی چلتے پھرتے خرج کر دیتا ہے کہیں بھی جاتے کولٹرنگ سپیا تو ستر روپے ختم لیکن بات یہ ہے سو دن تک کون انتظار کرے اور کون کسی کو بروسے میں لے اور بروسے میں لے کے کب تک کام کرتے رہو گے بھائی کیونکہ ڈیلی نئی نئی کمپنی آتی رہتی ہیں مارکٹ میں اور اپنے نئے پلان دیتی رہتی ہیں تو یہ تھا آج کمپنی کا ریویو جو ہم لوگوں نے آپ کو بتایا کہ انک مارکٹ کمپنی کیسے کام کرتی کوئی اس کا پلان ہے تو اگر آپ کو جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ سب کوئی کمینٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ کواری ہے تو ہمارے کمینٹ باکس میں کمینٹ رکھنے سکتے ہیں اور اپنی جانکاری ویڈیو اس میں دیکھ کے چون سکتے ہیں تو بنے رہی ہمارے ساتھ فیل ہل آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو جلدی ملتے نئے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ویڈیو 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 ساتھ نمشکر دھنیا واد